اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے اور سب کے پرندے بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں درخواست ہے جو دوست ہماری یوٹیوب چینلہ خان بڑھ سرگودہ پہ نئے ہیں وہ ہماری یوٹیوب چینلہ خان بڑھ سرگودہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنکہ بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو دوستوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں اپنے بارڈز کو کسی موسم میں بھی صاف فوڈ وغیرہ کسی قسم کا کوئی دن میں یوز نہیں کرواتا اور نہ ہی دوستوں میں کسی قسم کی کوئی میڈیسن ان کو یوز کرواتا ہوں نہ ہی کوئی دوستوں میں ان کے لیے کوئی دوستوں یہ کیلسیم ہوتا ہے یا کوئی بھی دوستوں ان کے لیے کوئی بھی فارمولے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں میں دوستوں وہ کسی قسم کا بریڈن فارمولا وغیرہ یا الیکٹرولائٹس وغیرہ کوئی چیز میں استعمال نہیں کراتا ہاں دوستوں باوقت ضرورت اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جائے تو وہ جو بیماری اس کے حساب سے میں دوستوں اس کو کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ یوز کرواتا ہوں وہ بھی اس بیماری کے لحاظ سے اگر کوئی میڈیسن ہو وہ دوستوں میں یوز کرواتا ہوں البتہ ویسے یہ جو پراپرلی لوگ کبھی ان کو الیکٹرولائٹس ڈال رہے ہیں کبھی ان کو دوستوں کوئی ایک میڈیسن ڈال رہے ہیں کبھی کوئی دوسری میڈیسن ڈال رہے ہیں تو دوستوں وہ بالکل ہمارا فضول ہوتا ہے وہ ہم دوستوں اپنے جو پرندہ ہمارا ہوتا ہے چاہے وہ بجیز ہیں چاہے وہ لاؤباد ہے دوستوں کوئی بھی ہے ایک ایڈ کوئی بھی اگر پرندہ تو دوستوں ہم اس کے بیسیکلی ہم نے اس کے جگرکوپر وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو دوستوں کوئی بھی پرندہ ہے اگر آپ کا انسان کی مثال لگا لے اگر ایک انسان بیمار نہیں ہے تو دوستوں آپ اس کے بلا وجہ کوئی چیز کوئی اس کو جو ہے نا جو میڈیسن وہ یوز کروانا شروع کر دوستوں وہ اس کی جو عادت ہے وہ میڈیسن کو پر بن جائے گی جس جنو وہ میڈیسن استعمال نہیں کرے گا وہ دعائی استعمال نہیں کرے گا تو اس کی بیزاری اس کو بان جانے اس نے بیمار ہو جانا ہے تو اس لئے دوستوں میں کسی قسم کی کوئی چیز ان کو استعمال نہیں کراتا جو چیز بھی میں ان کو ڈالتا ہوں وہ صرف اور صرف خدرتی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کو جنگلات میں بھی چیز منزر ہو تو دوستوں جنگلات میں ان کو دانا علاقا ہے قسم کا کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے دوستوں اس کے بعد ان کو یہ گhas وغیرہ جوتا ہے وہ دوستو میں ڈالتا ہوں وہ بھی جنگلات میں ان کو مل جاتا ہے اگر دوستو ہم لوگ ہم اور آپ لوگ ان کو یہ میڈیسن جو یوز کرواتے ہیں تو اس کا دوستو مجھے ایک بات یہ بتائیے جس وقت جنگلات میں ہوتے ہیں تو اس وقت جب یہ بیمار ہوتا ہے اس وقت ان کی پیر کے لیے ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ کون یوز کرواتا ہے دوستو کوئی بھی اس وقت میڈیسن یوز نہیں کرواتا اللہ پاکرین کے لیے بچ اسی اگھات دانے میں ان کے لیے شفاہ رکھی ہوتی ہے اور اللہ پاکرین دانے وغیرہ سے اسی چیز سے ان کو شفاہیات کرتا ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے یہ ہماری کانونی ہے کامن کی حالی میں لگائی ہے دوستو اور ساتھ ہی میں نے تلخ اور ان کی مٹکیاں لگا دیتی اور دوستو ان کی مٹکیاں وہ خالی خالی نظر آ رہی ہوں گی دوستو پرندوں سے تو بری ہی ہیں لیکن ویسے آپ کو خالی خالی نظر آ رہی ہوں گی کیسے دوستہ خالی خالی ہیں ایسے ہیں کہ ان کے سٹیک جو ہے وہ نہیں ہے تو دوستو یہ دیکھ لیں جن کے سٹیک ہے باقائدت اور مفیر جو کہ وہ اپنے سٹیک کے سامنے بیان جاتا آپ سے پتہ چاہ جائے کہ کون کفیر کے سٹیک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میرے ان دوستو مٹکیوں کے اوپر کوئی کسی کسی کے سٹیک نہیں ہے اور البتہ آج ان کے لیے سٹیکیں جو ہوتیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سٹیکیں لگا دینی ہے تو اکثر دوستو کا جو ہے یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کمیٹ بوکس میں کہ بھائی آپ سٹیکیں کہیں سے بنوا کے لاتے ہو یا بنی بنائی ملتے ہیں یا آپ خود تیار کرتے ہیں کس طرح تیار کرتے ہیں کیا کہ چیز استعمال ہوتی ہے دوستو آج آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں یہ دوستو ہماری ماشاءاللہ سے فشری کی کالونی ہے اور اس میں ہمارے پاس پار بلی بھی ہے گریو گریو اپلائن بھی ہے گریو بلیو اپلائن بھی ہے دوستو وائلٹ اپلائن بھی ہے کافی اس میں جائے نا مکس موٹیشن ہے البائنو بھی ہے بلیک آئی البتہ ہے سب کساب بلیک آئی ہے ان میں بھی دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی مٹکیاں کھالی اور کافی مٹکیاں کی جو ہمیں سٹیکیں لگانے والی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ آج ہم سٹیکیں لگا دیں گے لازمی کیونکہ ہم نے کافی سٹیکیں بنوا کے ہم لے آئے ہیں جو اب ہمیں خود پیار کرنی ہے تو اسی طرح دوستو ہماری اگلی فشر کے اور پسناٹا کی کالونی ہے اس میں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کار مٹکی ہے جو ہم نے نئی لگائی دی ان کے سٹیک اویلیبل نہیں ہے باقی دوستو سب کساب کے سٹیک ہے اور ہر ایک جو پیر ہے وہ دوستو اپنی اپنے سٹیک پر بیٹھتا ہے سٹیک کا دوستو ایک سفائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے بریڈ آ جاتی ہے تو میل فی میل جو ہوتا ہے وہ سٹیک کے اوپر بیٹھ کے ایک جسرے کو فیڈ ایکچینج بھی کروا دیتے ہیں اور دوستو میل فی میل جس وقت انہوں نے اپنے چکس کو جو فیڈ دینی ہوتی ہے وہ بھی دوستو سٹیک کے اوپر بیٹھ کے بہ آسانی وہ جو ہے ان کو فیڈ کروا لیتی ہیں تو دوستو آج ہم نے ان کے لئے ایک کو یہ پالک ہے یہ دیکھ لیں دوستو میں نے چھوٹی چھوٹی کیا زیادہ چھوٹی بھی نہیں کی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے لئے پالک دوستو اس طرح چھوٹی چھوٹی کیا اور ابھی ان کو میں نے پالک ڈالی ہے اور دوستو ابھی اس کو ان کو اس لئے دوستو ڈالی ہے یہ پالک کہ صبح ٹائم دوستو گرمی ہوتی ہے آخر ابھی تا گرمی کا موسم تھوڑا بہت ہے دھوپ ہوتی ہے دوستو کافی زیادہ دھوپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے مشکل پیش آسکتی ہو اس کی روشنی کی وجہ دوستو وہ جو ہوتا ہے وہ اسی وقت مرجا جانا ہے اور دوستو سوک جانا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی دوستو ہوتے ہیں وہ صبح ٹائم ڈالتے ہیں لیکن صبح ٹائم وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ دوستو نہیں اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو ہے مرجانہ شروع ہو جانا ہے جیسی اس کے اوپر دھوپ پڑھنے شروع ہو جانا ہے یہ دوستو میں نے ان کے لئے ڈالا ہے ابھی دوستو ڈالا میرے آپ دیکھ رہے ہیں بقاعدہ طور پر لائٹیں میری چوبیس گھنٹے روشن رہتی ہیں تو رات کے وقت انہوں نے بہ آسانی دوستو یہ کھا بھی لینا ہے اور مرجانہ بھی نہیں ہے اور دوستو ساتھ ہی پالک کا ایک یہ بھی فائدہ ہے دوستو کہ یہ آپ کے پرندے کو اس موسم ہیتھا پہ جلدی لے کے آتی ہے باقی اس میں پروٹین کافی ہوتی ہے تو آپ کے پرندے کے خیدرز کے لئے بھی یہ بہتر چیز ہے اور یہ پراپر بھی نہیں ڈالنے کہ آپ دوستو ان کو پراپر ڈالتے رہیں گے نہیں دوستو پراپر آپ ڈالیں گے تو آپ کے لئے مشکل بان جائے گی ان کو موشن لگ جائیں گے موشن کی ویسے تو میں نے ویڈیو بنائی ہے میری یوٹیوب چینل کے اوپر باقیدہ طور پر موشن کے رلیٹڈ ویڈیو موجود ہے اور الحمدللہ ایک دن کے استعمال سے میں وہ نہیں کہتا بھائی جانا کہ دس دس دن استعمال کرے گے فلاں میڈیسن اتنے ٹائم ڈالو گے اتنے ٹائم ڈالو گے نہیں دوستو ایک ہی بار کے استعمال سے اور ایک دن کے استعمال سے الحمدللہ آپ کا پرندہ جو گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دوستو میں ان کو پراپرلی اس طرح سارٹ پور نہیں ڈالتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ چھلی کارل جس کو بولتے ہیں اس کے دوستو ٹکلے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کارل ان کو چھلی ڈالی تھی آج ان کو دوستے پالک ان کے لئے لے کے آئے ہوں البتہ آپ دو سے تین دن ان کو دوستو کسی قسم کا کوئی میں نے گواس وغیرہ کوئی لوسن وغیرہ کوئی چیز میں نے ان کو نہیں ڈالنی کیونکہ دوستو ان کو جب پراپرلی ڈالیں گے تو یہ ان کو موشن لگنے کے زیادہ خطرات جو ہے وہ بن جاتے ہیں اس کے بعد دوستو الحمدلہ ہی ہماری کارلونی تھی جس وقت ہم یہ لے کے آئے ہیں الحمدلہ جس دوستے لے کے آئے ہیں تو ریڈی ٹو بریڈ سب کے سب ریڈی ٹو بریڈ تو دوستو جیاسی میں نے ان کے لئے مٹکیاں لگائیں ویسے تو مٹکیاں داس پندرہ دن ان کو ادھر چھوڑ کے لگانی تھی لیکن نہیں دوستو جیسی میں نے مٹکیاں لگائیں کیونکہ ایک ہی کارلونی کے پرندے تھے اور ایک ہی کارلونی سے اٹھا کے لیا تھا جو ان کے پیر جو وہ پہلے ہی لگے ہوئے تھا تو جیسی میں نے مٹکیاں لگائی ہر ایک پیر نے اپنے اپنے لئے مٹکی جو ہے وہ سلیکٹ کار لیا اب ان کی کمی صرف یہی ہے سٹیک کی کمی ہے آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیک وغیرہ جو ہے کس طرح پیار ہوتی ہے تو دوستو میں نے باقاعدہ طور پر یہ سٹیکیں وغیرہ جو ہیں بنوائی ہیں یہ دوستو باقاعدہ آپ دیکھ لیں لکڑی کے اس طرح آپ نے بنوانی ہے سٹیکیں اور ساتھ میں دوستو یہ آپ کے لیے یہ لوہے کی پتری ہے کوئی بھی دوستو آپ بزار میں جائیں گے یہ جو پیٹیوں والی دکانیں ہوتی ہیں دوستو ان کے اوپر آپ کو باقاعدہ امی اثر ہو جاتی ہے دو سے تین روپے کی دوستو آپ کو ایک ایک وہ کٹ کے دے دیں گے اور اسی طرح آپ نے ان کو استعمال کرو اسی طرح اوپر یہ آپ نے لگا دیں اس کی ویڈیو میں علاقے سے بھی انشاءاللہ دالوں گا کہ کس طرح یہ جو انا آپ نے بنانی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ سب دوستو کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی عنوان کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ